ایسر محمد کے واجب احترام سبسکرائبر اور ویورس کی قدمت میں سلام اڑھوئے ویورس اکیس دن ہو چکے ہیں تقیباً اور غزہ کے اندر آگ اور خون اور ظلم اور ستم اور وحشت کا کھیل جو ہے جاری ہے ساری دنیا کی مضمت کے باوجود اسرائیل اور امریکہ اپنی جارہانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور انہوں نے مسلسل ایک انسانی علمیاں جو جاری ہوا ہے وہ ابھی تک اس کے اندر کمی لانے کے بجائے مزید اضافہ کرنے کا یہ دونوں ممالک موجب پندرے اس وقت جو صورتحال ہے آج تک جو معاملات ہیں اس میں تقیباً نو ہزار سے زائد فلسطینی بے گناہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً تقریباً کوئی تین ہزار کے قریب بے گناہ بچے ماسوم بچے بچے تو ایسی بے گناہ ہوتے ہیں اور تقریباً دھائی ہزار کے قریب خواتین جن کا کہ جنگ سے یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی شہید ہو گئی ہیں اس تمام صورتحال کے اندر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپاہم ہوتا ہے کہ سلامتی کانسل نے بھی قراردات پیش کی دو دفعہ خیر امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا لیکن جب وہ کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد بھی امریکہ نے اسرائیل کی پیٹ سفتہ پائی اور کہا کہ تم جو ہے اپنے احضاف کے لیے کام کرو اب اس میں ایک صورتحال یہ ہے کہ آج کے بعد تو یہ بات تو ایک تو واضح ہو گئی اس تمام صورتحال کے بعد کہ اقوام متحدہ جو ہے اب وہ سلامتی کانسل کو تو خیر آپ چھوڑ دیں اقوام متحدہ کی بھی جو ایک اہمیت ہے نا وہ تقریباً تقریباً ختم ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا علمیہ ہو رہا ہے سیکڑوں کے حساب لوگ مارے جا رہے ہیں بے گھر ہو رہے ہیں بیس بائیس لاکھ کی آبادی کے اندر سولہ لاکھ افراد جو ہے اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑا انسانی علمیہ جو ہے جرم لے رہا ہے تاریخی علمیہ جسے کہتے ہیں اور کنٹینیو جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے سٹل چل رہا ہے اور مضمت بھی ہو رہی ہے دنیا میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اس کے باوجود صرف دو ممالک جو ہیں اپنی ہڈھرمی کی وجہ سے یعنی امریکہ اور اسرائیل وہ جو ہیں دنیا کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے عالمی برادری کو ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے اچھا یہ جو ساری صورتحال ہے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو کچھ نفسی سے کام لیتے ہیں ہم محتاط طریقے سے ہم تو روزے اول سے کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ اسرائیل سے زیادہ جو امریکہ لڑ رہا ہے کل رات میں نے بتایا تھا کہ کل رات بھی انہوں نے بڑے وحشیانہ حملے کی ہیں تقیب ان کو اسی کے قریب میں نے جو معلومات کی تو اسی کے قریب ان کے بمبارٹمنٹ کے لیے جو سپیشل جہاز تھے پائٹر جیٹ کو انہوں نے استعمال کیے اور پورے غزہ کو جناب انہوں نے کل تحس نحس کیا اور کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں سے بھی ان کو کوئی خبر ہوتی تھی کہ یہاں پہ فلسطینی ہو سکتے ہیں وہاں پر انہوں نے ہٹ کیا اب ایک چیز یہ کہی جاری تھی کہ حماس کے ٹھکانوں کو اب مسئلہ یہ نہیں ہے ہم نے جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں ہمیں جو معلومات ہو رہی ہیں جو غیر جانب دار جو ترائے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حماس کی بات نہیں ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی اس غزہ کے اندر جہاں کئی بھی کوئی فلسطینی ہے جہاں کئی بھی کوئی مسلمان ہے اسے حماس کے نام پر اسے وہ مار رہے ہیں بسوں پر حملے کل کیے باقیت اب دیکھیں بسوں پر تو بسوں کے اندر جو عام پبلک بسیں ہوتی ہیں جس میں لوگ جا رہے تھے کل دو بسوں پر انہوں نے حملے کی ہیں اور اس نتیجے کے اندر تخویر ایک بس میں تخویر کو چالیس کے قریب بتایا گیا ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور ایک بس کے اندر کچھ لوگ کم تھے تو دس کے قریب بسیں جو ہیں بس کے اندر وہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو مجھے بتائی کہ کیا بس کے اندر جو عورتیں بچے جا رہے تھے کیا وہ حماس کے لوگ ہیں تو سوال یہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ براہ راز جو ہے نا نسل کشی ہو رہی ہے اچھا کل رات جو انہوں نے حملہ کیا تیسرا حملہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک حصہ تھا غزہ کا اس سے تھوڑے سے جو علاقہ ہے جنوب سے جو لگتا ہے غزہ کا اس پٹی کے اوپر انہوں نے غزہ سے وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اب مسلسل فلسطینیوں کو کہ آپ چلے جائیں کہاں جنوب کی طرف اور جنوبی کی طرف دوبارہ پھر انہوں نے کہا ہے تو جنوب سے جو ایریاں لگتا ہے وہاں پہ کھل دا تو انہوں نے ایک طرف تو انہوں کو جانے کے لیے کہا اور دوسری طرف جو رستہ تھا اس رستے کے ذریعے انہوں نے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی کا تیسرا حملہ انہوں نے کیا اس حملے کے نتیج میں چونکہ وہ رستہ کچھ گزرگاہ چھوڑی ہوئی تھی تو از خود جو ہے ہماس نے اس طور اتحال کو دیکھتی ہے وہ سمجھ گئے کہ ہمارے سے دھوکہ آ رہے ایک تو ہمیں اس رستے سے جانے کے لیے کہا جا اور اس پہ آٹیک بھی ہو رہا ہے تو لہٰذا انہوں نے حفظ مات تقدم کے طور پر اس جگہ سے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے ہماس والے پیچھے ہٹے جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ان کے ٹینک جو ہیں آگے بڑے اور وہ ان کو یہ شاید یہ پتہ لگا کہ ہم یہاں پہ قابض ہو گئے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوئے اور ایک دو جگہ جا کے انہوں نے اپنے جھنڈے ونڈے لگا دیئے اسرائیلیوں نے اور ساری میڈیا کے اندر انہوں نے یہ خبر لگا دی اور خبر چلا دی کہ ہم نے ہماس کو یہاں پہ شکست دی دی اور ہم ان علاقے پہ قبضہ ہو گئے جبکہ حالانکہ ایسا نہیں ہوا جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑے اور ہماس پیچھے ہٹا اور انہوں نے ان کو اندر لیا اس علاقے کے اندر جھنڈے لگے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نارش آرے لگائیں اسرائیل کی فتح کا اعلان کیا ہے اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑے تو دونوں طرف سے پھر کھیج کے گھیر کے نا ہماس سے ان کو حملہ کیا اور یہاں سے پھر دوبارہ ان کو بھگایا اور وہاں سے بھی کل رات کو بھی ان کو پتہ لیا کہ تقیبا ہمیں جو معلومات ہوئے ہیں کہ تقیبا 35 کے قریب جو ہیں اسرائیلی فوجی وہاں پہ مارے گئے اور ایک آر پھر دوبارہ انہوں اسرائیلی روزہ نہ گرفتار ہو رہے ہیں ہماس کے ہاتھوں اور وہاں سے ان کا یہ حملہ جو ہے وہاں بھی کل رات کو بھی ناکام ہوا اچھا اس تمام صورتحال کے اندازوں اب امریکہ اور اسرائیل دونوں پر اچھانے کہ تین بڑے حملے جو ہے مسلسل ناکام ہو چکے ہیں نقصان تو بہت ہو رہا ہے فلسطینیوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے لیکن نقصان اسرائیل کا بھی بہت ہو رہا اور کل آج تک جو ساری آکل جو رات تک کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے بتا جاتا ہے کہ اسرائیل وہ 18 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے پیسے کا نقصان ہونا علیدہ بات ہے لیکن جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ مسلسل حملے جاری ہیں اور طیب ارتغان نے کل کہا بھی ہے دوبارہ ایران نے بھی کہا ہے ایران کے صدر نے بھی کہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ بڑی تو ہمیں پھر مجبورا اس میں کودنا پڑے گا اور جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں سفارتی ذرائع سے وہ یہ ہے کہ کسی حد تک کچھ مسلم ممالک جو ہیں ترکی اور ایران جو ہے اگر ایران تک بات ہوئی تو شاید ہو سکتا ہے کہ ترکی کو بھی اپنی اس میں کوئی اسکری جو ہے کاروائی کرنے پر اسے مجبور ہونا پڑے جہاں تک تعلق ہے مصر کا مصر نے تو اب کہہ دیا ہے کل واضح طور پر مصر نے کھائے کہ اگر اب دوبارہ امریکہ نے اگر کوئی حملہ کیا تو ہم اپنی افواج کو اتاریں گے حضباللہ لبنان جو ہے وہ بلا شبہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو لبنان کی جو سرہدی علاقے ہیں ان پر وہ مسلسل لڑی ہو جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ حضباللہ لبنان کو ابھی تک ایران نے فل فلیچ جنگ کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا اور نہ ان کا بھی پلان ہے وہی چاہتے ہیں کہ اگر ایران اگر کہیں پودا کیونکہ میں نے کل ایک چوٹ کے اوپر نقشہ میں ایک چوٹ میں دکھایا بھی تھا جو شاید غلباً ایلون مسک نے بھی دکھایا تھا اور میں نے بھی اس کو کیا تھا اور معلومات کی کہ اس میں ایران کی تین طرف سے جنا امریکہ نیسل میں گھیرہ ڈاوائے ہے تو بھول ہے جب گھیرہ جو ان کا ڈالاوہ ہے اس گھیرے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایران جو ہے نا تین طرف سے گھیرہا ہے ان کے میزائلوں کی ذت کے اندر لیکن ایران نے اس کے علاوہ جو کاروائی کر رہا ہے کہ وہ بھی میں اس پاس ذکر نہیں کروں گا کیونکہ کسی مسلم دنیا کا ایک ڈیفینس کا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں سے اگر یہ معاملہ بڑھا اور جب امریکہ نے تین طرح سے ایران پر حملہ کیا تو ایران ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ ان کو ایک دفعہ بہت بڑا سرپرائز دے گا اور اسی دوران جو ہے پھر جو ہے حزباللہ جو ہے فل فلیڈ جو ہے حزباللہ دملان بھی کودے گی اور ساتھ ہی اس کے ملیشیا بھی جو ہے وہ بھی آئے گی اور پھر عراق سے بھی ان کے اوپر حملے ہوں گے یمن کے اندر بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یمن کے اندر بھی بڑے جو امریکہ کے تنگ ٹینک ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حزباللہ نہیں کودے گی حزباللہ چاہتی نہیں حزباللہ نے ان کے ایک پلان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو جو ہے امریکہ پرووک کر رہا ہے اور مسلسل ایران پر ازام لگائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے جب وہ لڑ پڑے گا تو شاید ہوں سکتا ہے اس کو کنٹرول کر رہے گا جیسے میں نے کہا کہ ایران کی جو میں نے تصویر لگائی ہے اس تصویر سے جس طرح ان کو پتا لگیا ہے کہ ہم ایران کو گھیر کے بیٹھیں تو وہ یہ اپنے تائیں ہیں سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ایران کا ہم نے معاصرہ چونکہ کیا ہوا ہے اگر ایران اس وقت ہم سے لڑے تو ہم اس کو قابو کر لیں گے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا اچھا ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف یہ ہے کہ نتن یاہو نے آج پھر دوبارہ کہا ہے ان کو کہا ہے کہ آج نے دوبارہ کہا ہے کہ آج شام تک یعنی آج راہ تک تمام جو باقی ہیں فلسطین میں جو لوگ ہیں وہ جنوب کی طرف چلے جائیں آج شام سات بجل کے انہوں نے ٹائم دیا ہے لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ تو جا رہے ہیں لیکن جو جاتے ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے ایک صورتحال جو اس وقت بلکل بدستور حالات وہاں کے ایسے کی ایسے ہی ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ حماس نے جو کیا ہے اس میں نتن یاہو نے سوری نتن یاہو نے جو آج اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہم اب جنگ کے دوسرے مرحلے میں شامل ہونے جا رہے ہیں آج جو انہوں نے کہا ان سے پوچھا کہ آپ کے دو مرحلے دوسرا مرحلہ کون سا ہے انہوں نے کہا دوسرے مرحلے میں اب ہمارا یہ ہے کہ حماس کا بلکل خاتمہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ حماس کا نام لے رہے اصل میں یہ ہے کہ غزہ سے مسلمانوں کا خاتمہ اگر میں اس کو یوں کہوں تو آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں یعنی غزہ سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ اور یرگمالیوں کی رہائی اور ساتھ میں جو جنوب کے اندر جتنا ہو سکے کہ وہاں سے ان کو ڈھکیل نہ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوسرے محلے کا یہ اعلان ہے لیکن اب پہلے مرحلے میں ہی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اٹھا کر اٹھا کر ڈالر کا نقصان کر بیٹھے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دوسرے مرحلے میں کہاں تک وہ کامیاب ہوتے ہیں بہرحال حزباللہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ حزباللہ لبنان جو ہے جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ ان کا ایک پروپیگنڈا پھیلائے جا رہا ہے کہ حزباللہ لبنان جو ہے واجبی سے لڑائی لڑے گی اور لڑ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فیلال ان کے وہاں پہ جو ہیں بارڈرز کے پر لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ اور ابھی تک جب میں نے آپ سے بات کیے تو مجھے جو معلومات ہوئی تو وہاں سے پتہ لگا کہ اب تک حزباللہ کے ساتھ جو اسرائیل کی جڑپیں ہو رہی ہیں اس جڑپوں میں کوئی اکیس کے قریب جو ہے حزباللہ کے لوگ شہید دو ہیں تقریبن گیارہ جو ہے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں اور دوسری جگہ آپ کو ہوتا ہے کہ حماس میں نے بتایا کہ حماس نے بھی ان کے ٹینک بھی تباہ کی جو کل رات جو ان کا جو تیسرہ حملہ انہوں نے ناکام ہو اس میں اسرائیل کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر امریکہ مدد کر رہا ہے سوری امریکہ کی مشاورت ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں امریکہ کی مشاورت نہیں امریکہ بنفس نفیس خود جو ہے شامل ہے اور مجھے کل رات ہی بتایا گیا کہ یہ جو بھی اب جو دوسرے مرحلے کی جو پلیننگ ہوئی ہے اور کل رات جو ان کا ایک مرحلہ تھا جو داخل ہونے کی کوئی انہوں نے کوشش کی تھی اس پوری کوشش کے اندر پوری پلیننگ امریکہ کی تھی اور اس میں امریکن ڈیلٹا فورس بھی تھی یہ میں آپ کو اتا رہا امریکن ڈیلٹا فورس بھی ہے اس وقت ان کے ساتھ جو سرنگا کے اندر جو میں نے بتانا ہے کہ اس پونچ گیا اس وقت آپ پھیکنے کا جو ان کا پلین ہے تو سارے کے سارے امریکی کی جو ہیں بڑے ماہرین نہائید خفیہ طریق سے ان کو اسرائیل پہنچائے گیا اور اس وقت وہ پوری جنگ کی نہ صرف پلیننگ کر رہے ہیں بلکہ اس جنگ کے اندر شامل ہیں اچھا اب دوسرے بات ہی کہ ایلون مسک نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ایلون مسک کے اعلان کے بعد اسرائیل نے اس کی بڑی محالفت کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انہوں کو ایسا نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ میں سٹار لنگ ان کو فراہم کروں گا تو بہرحال ابھی تک جو میرے پاس میں نے وہاں معلومت کرنے کی کوشش کی کہا تو جا رہا ہے کہ ابھی تک ایسی سہولت فراہم تو نہیں ہوئی لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ یہ ضرور کرے گا وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز سے بالکل مجھے وہ نہیں ہے خوف نہیں ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے کیونکہ اسرائیلیوں نے یہودیوں نے ایلون مسک کے سننے میں آیا ہے کہ کچھ ان کے کچھ شیئر بغیرہ تھے کچھ کمپنی کے کچھ چیزوں کے بوسنا ان کو بیچنے کا اعلان کر دیا ہے یا کچھ انویسمنٹ کے بارے سے بات کی ہے بھارا لیے کہ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور آج ایک اسرائیلی ضرائع میں یہ تذیر بھی ہے یورپی ایک اس کے اندر نیوز ایجنسی کو کہ ہم جو ہے برپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ ایلون مسک کو یہ سہولت نہ دینے مطلب یہ سہولت دینے سے رکھا جائے ہم اس کو یہ کام کرنے ہی کرنے دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ایلون مسک کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں فیلال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کانسپیریسی تھیوری ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا میرے تو علم جو بات میرے میں نہیں ہے لیکن بہرحال اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایلون مسک کی طرف سے ایک اعلان تو بہت اچھا ہے کم از کم لوگوں کو پتا تو لگے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ جب کچھ سب کچھ بن پڑا ہے تو وہاں پہ اگر وہ ایک قیامت تو بپا کر دیئے قیامت صغرہ اور قیامت تو ایک ابرہ ساری اگر وہ کر دیئے لوگوں خبر نہیں ملے گی تو کیا ہوگا یہ صورتحال ہے دوسرا پاکستان کے صوبہ کے اندر ابوزلہ کرم ایجنسی کے اندر حالات بڑے خراب ہیں کوئی میڈیا آپ کو بتا نہیں رہا وہاں پہ مسلسل جو ہیں جھڑپیں وڑپیں ہو رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو غیر ملکی طاقتیں ہیں انہوں نے مطلب یہ معاملہ کھڑا کیا ہے میرے پاس تو فیلال اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کرم ایجنسی کے اندر جو ہے معاملات خراب ہیں اور وہاں جرگہ شرگہ ہو رہا ہے ابھی تک تو خیر کامیابی نہیں ہو پائی اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو عمران خان کو جو اس وقت جو مسلسل انہوں نے ایک ناجائز طور پر جو نظر بند کر رکھا ہے اب اس کی آوازیں کہ مسلم دنیا کے اندر گونجنے لگی ہیں یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں مسلم دنیا کے اندر ابھی پریس میں آپ کو کوئی چیز اول تو پاکستان میں تو آتی ہی نہیں کوئی ایسی چیز اور آئیے بھی تو نہیں دیں گے وہ عمران خان سے مطلق تھا کہتا ہوا شجرے ممنوع ہیں تو عمران خان کے حوالے سے کچھ مسلم ممالک کے اندر جو سفارتی ہے محرقے ہیں وہ یہ پالیسی ساتھ ادارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جنہوں نے نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور جو یہ سزا دے رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا فرس ٹائم الحمدللہ یہ آپ کو آپ کی دعا سے اس چینل کو یہ اعزاد حاصل ہی کہ ہم نے ویری فرس ڈی جس وقت عمران خان کے آخری دن میں جب اس نے اوائی سی کا جلاس بلائے تھا اور جو کچھ عمران خان نے کیا تھا اوائی سی کی جلاس کے اندر مسلم امہ کے حوالے سے اور مسلم دنیا کو کھٹا کرنے کے لئے اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر چین کے جو سفیر تھے وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے ان کو کس جگہ عمران خان نے کھڑا کیا تھا تو اس تمام صورتحال کے اندر اب یہاں اسلامی جو ممالک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل کا یہ سب پلین تھا گریٹر پلین تھا اور اس کو اسرائیل کے اس پلین کو امپلیمنٹ کرانے کے لئے جو ہے سارے معاملات شروع کیے گئے تھے اور اس کے بعد ابراہم ایکارڈ بھی شروع کیا گیا تھا اس کے بعد ڈانلڈ ٹرم کے بعد پھر بائیڈن صاحب نے بھی یہی پلین بنایا اور مسلمانوں کو مجبور کیا مسلم دنیا کو دباؤ میں ڈالا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں وہ بنیادی طور پر یہاں پر جو ہے اس علاقے کے اندر اسرائیل کو ایچ دلانا چاہتے تھے اس لئے ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے عمران خان جو ایک وقت ایسی شخصیت ہے جو کہ مسلم دنیا کوئی کھٹا کر سکتا ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے وہ ملائشیا کی یا وہ جو ترکی آپ کو یاد ایک زمانے میں جو ایک سمیٹ ہو رہی تھی اس سمیٹ کا بھی کچھ لوگوں نہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پسے پڑتا ہے اس وقت کہیں مسلم سوہارتکار آپ پسے باتیں کر رہے ہیں وہ ڈسکشن ہو رہی نا ساری دنیا اسلامی دنیا کے معاملات ہم ڈسکشن ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کہیں نہ کہیں عمران خان کا نام گنج رہا ہے تو لہٰذا آپ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسلامی دنیا سے دوبارہ ایک بار پھر عمران خان کے حوالے شاید کوئی دباؤ آ سکتا ہے دیکھیں جو بھی صورتہ ہوتی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے اگر کوئی بھی لیٹس اگر کوئی ڈیولیپنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیالہ کیے گا اللہ حافظ